ویلکم فرنڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل دل ہی تو ہے کی لاسٹ اپیسوڈ کی فل سٹوری کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ آخر سبرینا اس کی شادی کس سے ہوگی اور عبیرہ کو اس کے کیے کی کیا سزا ملے گی ساتھی ساتھ سرمت کا کیا بنے گا تمام تر چیزیں دوستو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر ن ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مہت بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بہت زیادہ عبیرہ کی وجہ سے فکر مند دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اسے کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ عبیرہ اب بدل چکی ہے اسے واقعی پشتاوہ ہو رہا ہے اپنے غلطیوں پر یہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہے اسی وجہ سے وہ اس کی بہت زیادہ پرواہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہی سب کچھ ادھر سبرینہ سے دیکھا نہیں جا رہا ہوتا اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے محسوس سے کہ تم اتنی جلدی آسانی کے ساتھ سب کچھ کیسے بھلا سکتے ہو اس مشکل وقت کو یاد کرو جب تمہیں اس نے دھوکا دیا اور جب اس نے تم سے اپنا تعلق اور رشتہ ختم کر دیا تو آج وہ تمام تر چیزیں تم بھلا چکے ہو اور دوبارہ سے عبیرہ کے بارے میں سوچ رہے ہو آخر کیوں جس کے جواب میں محسوس یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ خود بھی نہیں جانتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں تو خیر ادھر عبیرہ نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوتی ہے جس کے بعد اسے ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے وہ ہار چکی ہوتی ہے اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ وہ سبرینہ کا چاہ کر بھی گھر خراب نہیں کر سکتی حالانکہ اس نے اس قدر کوشش ہے اور اس قدر سازش ہے اور چالے چلی ہوتی ہے سبرینہ کا گھر خراب کرنے کے لیے لیکن اسے اس کی ہر چال میں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے اسی وج اسے وہ مایوس ہو جاتی ہے جبکہ ادھر سبرینہ وہ سبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے اور یہی امید لگائے بیٹھی ہوتی ہے کہ سب کچھ بہت ہی جلد بہتر ہو جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے ادھر عبیرہ اس سے کہ ہارون نے بھی اب اپنا رشتہ اور تعلق ختم کر دیا ہوتا ہے اور اس کی طبیعت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہتی اور اس کے جانے کے بعد موہد وہ بہت ہی زیادہ افسردہ اور غم زیادہ ہو جاتا ہے لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اساس ہو جاتا ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ سبرینہ واقعی بہت ہی اچھی ہے اس نے اس کا بے حد ساتھ دیا ہے مشکلوں میں اور پھر جا کر اسے سبرینہ کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ معافی بھی مانگے گا سبرینہ سے اور سبرینہ کی آخر کار محبت سچی نکلتی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک ساتھ بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دیں گے اور ادھر سرمد وہ شانزے سے ہو سکتا ہے کہ آخر میں شادی کر لے اور اپنا گھر بسا لے کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ سبرینہ کے اب دل میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنی زندگی اور اپنے گھر میں بہت زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے اور اب اس کی پسند صرف اور صرف موہیت ہی ہے اور اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اسی ورے سے وہ اب اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد ادھر موہیت اس کا رویہ سبرینہ کے ساتھ دوبارہ سے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا تمام تر معاملات غلط فہمیاں وہ دور ہو جائیں گی بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی اور اس طرح سے اس ڈرامے کا آخر میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ایک خوبصورت اختتام دکھایا جائے گا جس میں کہ صرف اور صرف خوشیاں ہی ہوں گی تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حارون کا کیا بنے گا کیا وہ بھی اپنی زندگی کے معاملات میں آگے بڑھ جائے گا یا پھر سوچوں میں ہی گھم رہے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گئے کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel